موسیقی راولپنڈی کا کومنٹ کالج اسخرمال یہ چار دہایاں پہلے کی بات ہے گارڈن کالج سے ایم اے انگلش کرنے کے بعد میری عملی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا ابھی ڈگریوں کی بہتات اور ارزانی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں ایم اے انگلش کے بعد طالب علموں کا پہلا انتخاب سی ایس ایس ہوتا میری گارڈن کالج میں پہلی پوزیشن تھی لیکن میں نے اپنی مرضی سے تدریس کی شعبے کا انتخاب کیا اور طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے اپنے انتخاب پر خوشی ہے ایم اے کا نتیجہ آنے کے کچھ دن بعد ہی ڈائریکٹریٹ آف ایڈوکیشن کی طرف سے لیکچرشپ کا اشتہار آیا میں بھی انٹریوی میں شریک ہوا دو ہفتے بعد اطلاع ملی کہ میری سیلیکشن ہو گئی ہے اور میری تقرری کومنٹ ڈگری کالج منڈی بہت دین میں کی گئی ہے منڈی بہت دین میں میرا قیام چند بار رہا کیونکہ اسی دوران پبلک سرویس کمیشن کے تحت میری سیلیکشن ہو گئی اور مجھے رالپنڈی کے ایک انٹر کالج میں تینات کر دیا گیا یہاں صرف دو کلاسوں کو پڑھانا ہوتا بظاہر زندگی بہت آسان تھی میری اپوائنٹمنٹ میرے شہر میں تھی اور ورکلوڈ بہت کم تھا اصولی طور پر مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا لیکن میں چند ماہ میں ہی جکسانیت سے اکتا گیا مجھے اس کام میں کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا تھا انہی دنوں کی بات ہے کہ بشیر قریشی مرہوم جو کومنٹ کالج اسکرمال میں انگریزی کے شعبے کے استاد سے کا پیغام ملا کہ شعبے میں ایک ویکنسی ہے اگر چاہو تو شعبے کے سربراہ سے ملاقات کر لو قریشی صاحب کا پیغام سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں اسی کا منتظر تھا اس زمانے میں اسکرمال کالج میں شعبہ انگریزی کے سربراہ محترم سید الحسن صاحب تھے وہ علی گھر سے فارغ تحصیل تھے باغ و بہار شخصیت تھے اونچہ لمبا قد سر کے بال سفید ہنٹوں پر پان کی سرخی اور دبی دبی مسکراہت میں ملاقات کا وقت لے کر ان کے آفیس پہنچ گیا سید الحسن صاحب نے چائے منگوائی اور عام گفتگو کرنے لگے میرا خیال تھا یہ ایک روایتی انٹرویو ہوگا جب چائے پھیچ چکے اور تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو سید صاحب رکے اور کہنے لگے آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی لیکن ایک مسئلہ ہے مجھے لگا میرے اندر کوئی دیوار گر گئی ہے ڈرتے ڈرتے پوچھا اثر کیا مسئلہ ہے اس پر سید صاحب کہنے لگے پہلے بھی دو امیدوار آئے تھے لیکن جب انہیں بتایا کہ ایم اے کی کلاسز کو بھی پڑھانا ہوگا تو وہ واپس نہیں آئے میں ان کا جواب سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ ایم اے انگلیش پڑھانے کی ذمہ داری میری خوشبختی ہوگی سید صاحب کے چہرے پر اتبینان کی لہر آئی اور وہ کہنے لگے ہماری طرف سے ایک سرکاری خط ڈائریک پریج چلا جائے گا جس میں آپ کی سروسز گورنمنٹ کالج اسخرمال کو دینے کی درخواست ہوگی یہ مرحلہ بھی تیہ ہو گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب میں گورنمنٹ کالج اسخرمال کے شعبہ انگریزی سے منسلک ہو گیا قیام پاکستان سے بہت پہلے انیس سو چار میں یہاں ایک سکول کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کا نام سناتن دھرم سکول تھا کہتے ہیں یہ اس زمانے میں ایک وسیع و عریض جگہ تھی ایک طرف ہری مندر تھا لیلہاتے کھیت تھے اور ساتھ ہی سکول اس زمانے میں ڈی اے وی کے نام سے گئی تعلیمی ادارے اور سڑکیں تھی آج بھی کچھ سڑکیں اسی نام سے پہچانی جاتی ہیں یوں تعلیمی اداروں کی اکثریت ہندووں سکھوں اور عیسائیوں کے قبضے میں تھی اور مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تعداد میں بہت کم تھے وہ کالیج میں میرا پہلا دن تھا سائیکل سٹینڈ پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی سٹینڈ کے انچارج کا نام ممتاز خان تھا فربان دام ساملا چہرہ چمکتی آنکھیں ہونٹو پر مسکراہت اس کی یاد داشت بلا کی تھی پہلے دن مجھے ٹائم ٹیبل ملا چونکہ انگلیش ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی میں سب سے جونئر تھا لہذا مجھے سب سے زیادہ ورکلوڈ دیا گیا ٹائم ٹیبل کے مطابق مجھے ہر روز پانچ کلاسز کو پڑھانا ہوتا ایم اے فائنل ایم اے پری بیس بی ایس سی ایف ایس سی اور بی اے کلاسوں کی تعداد کے ساتھ دوسرا چیلنج انٹلیکچل جمپس کا تھا ابھی ایم اے کی کلاس پھر ایف اے اس کے بعد بی اے ہر درجہ کے طالب علموں کی ذہنی سطح مختلف تھی اور مجھے اس کے ساتھ ایجسٹ کرنا ہوتا یہ آسان نہ تھا ایک اور چیلنج یہ تھا کہ اے کلاسیں کسی ایک بلوک میں نہیں تھیں ایم اے کی کلاسز کے لیے فیصل بلوک بی اے اور ایف اے کے لیے مین بلوک اور بی اے سی کے لیے سائنس بلوک جانا پڑتا اور تینوں بلوک کے درمیان خاصا فاصلہ تھا اس زمانے میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں سعید الحسن صاحب کے علاوہ پروفیسر نظیر زفر زیدی رعوف جمال شوکت علی عزر جعوید بلال سبحانی بشیر قریشی اور اشرف صاحب پڑھاتے تھے آہستہ آہستہ کالیج کے دوسرے فیکلٹی ممبر سے شناسائی ہونے لگی پروفیسر وسیق باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے کالیج کی ایک اور مقبول شخصیت پروفیسر اشتیاق شاہ صاحب تھے وہ کالیج کی کرکٹ ٹیم کے انچار تھے ان کے عہد میں کالیج کی کرکٹ ٹیم شہرت کی بلندیوں کو پہنچی اور ہمارے کچھ طالبیل پومک کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلے مسعود انور نے پاکستان کی طرف سے بطور اوپنر کئی میچز کھیلے اور شویب اختر جنرال پنڈی ایکسپریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کلاسوں کے درمیان کچھ فقت ملتا تو میں لائبریری چلا جاتا اور لائبریرین صدیقی صاحب کے کمرے میں بیٹھتا وہی میرے ملاقات اردل ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر اور معروف شائر یوسف حسن سے ہوئی جب بعد میں اس تقبل دوستیوں بدل گئی لائبریری کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ چائے کا ایک ڈھابا تھا جو کالج کے مین گیٹ کے بلکل سامنے سڑک کے اس طرف تھا وہاں سے کالج کی مین بلوک کی مارت صاف نظر آتی یہ فن تعمیر کا دلکش نمونہ تھی اس کے مینار وسید راہداریاں اس پر نقش نگاری بارش میں ہم اسے دیکھتے تو نجانے کیوں مجھے کہانیاں کا وہ قلعہ نما محل یاد آ جاتا جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور جہاں ایک شہزادی اپنے راج کمار کے انتظار میں بیٹھی ہے یہ کالج کا سب سے پرانا بلوک تھا جس میں ہال پرنسپل آفیس اور سٹاف روم ہوا کرتا تھا اسخرمال کالج کی پرشکو امارت اپنے جگہ اس کی پہچان کا ایک اور واسطہ جہاں مختلف عدوار میں پڑھنے اور پڑھانے والی شخصیات ہیں جنہوں نے شیر و عدب کے میدان میں نام پیدا کیا ان میں جیلانی کامران اشفاق علی خان زہیر فتح پوری آفتاب اقبال شمیم کنیز فاطمہ جمیل آزر ماجد صدیقی سرور کامران سعادت سعید فتح محمد ملک اظہار الحق احمد جعبید نوازش علی روش ندین اور سعید احمد کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت کے نمائع تعلیموں میں بابر آوان اور صدیق الفاروق شامل تھے اب مجھے اثر مال چھوڑے ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے پچھلے دنوں کالج کی شعبہ انگریزی کے پروفیسر ندیم اکرام کا فون آیا وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا بتا رہے تھے میرا دل دھک سے رہ گیا وقت کتنی تیزی سے گدر گیا تھا یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو وہ اثر مال کالج میں ام اے انگلیش کی کلاس میں میرا پہلا دن تھا سامنے بیٹھے طالوے علموں میں ندیم اکرام بھی تھا جس کی آنکھیں روشن اور متجسس تھیں اور جو آج مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کی خبر دے رہا تھا وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا ہو سنائے سرسے میں اثر مال کالج بہت سے تبدیلیاں آ گئی ہیں بہت سے نئے استاد آ گئے ہیں بہت سے پرانے لوگ چلے گئے ہیں کبھی کبھی جی میں آتا ہے اپنے پرانے کالج جاؤں ان عمارتوں کو دیکھوں ان میدانوں سے گزروں اور پھر فیصل بلوگ کی ان سیڑھیوں پر جا بیٹھوں جہاں سے ساری دنیا خوبصورت نظر آتی تھی لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ بدل دیتا ہوں کہ اتنی مدت بعد مجھے وہاں کون پہچانے گا مجھے فیصل بلوگ کی سیڑھیوں پر کون بیٹھنے دے گا مجھے فیصل بلوگ کی مجھے فیصل بلوگ کی